ایک منٹ تو بیاسی ہزار سال کا کانٹینٹ ایک دن میں اپلوڈ ہوتا ہے بڑے خبروں میں تھے اس سے پہلے کاسم کے ابو کاسم کے ابو اور کاسم نے پھر اور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جیسا کہ ابھی بھی ہم نے بتایا کہ کتنے گھنٹوں میں کتنی ارلی انکم بھی ہے ایسی اپلیکیشن جن کے ذریعے جس کے ذریعے وہ پیسے کمائیں اور اس ایم آئی ایف یو پر پاکستان میں کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اسلام علیکم میں ہوں نمرا سویل آپ دیکھیں ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں عمران خان کے بیٹے نے بڑا کام کر دکھایا ہے جمائمہ خان بھی مان گئی ہے کیا کام کیا ہے عمران خان صاحب کے بیٹے کاسم نے وہ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کومنٹس شامل کر رہے ہیں یہ نجم الحسن صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ شوشہ صرف اور صرف عوام کا فوکس الیکشن سے ہٹانے کیلئے کیا گیا دیکھئے یہ جو تبدیلی ہے نظام میں ہو سکتا ہے تعلیم نظام میں ہو سکتا ہے یا پھر دیکھیں الیکشنز تو ہو کر رہنا ہے جو قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ہوں گے اور اگر کسی کو شک ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے تو وہ اپنی بیوی سے بات کرے اور اس میں پھر سوال اور بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں سکسٹی فائیو پرسن یوت یہ سوال پوچھتی ہے اگر کسی کی بیوی نہیں ہے تو وہ کس سے بات کرے پھر الیکشنز کے موضوع پر تو انتخابات تاخیر سے اگر ہوں گے میرا خیال ہے انتخابات ہو جائیں گے اپنی مدد کے دوران ہی مدد میں تو پھر بھی نہیں ہو رہے لیکن فرور نہیں نہیں ابھی کی جو مدد بتائے گی ہے نا ویسا تو نہیں ہو گے ہوئے لیکن ابھی ہو جائیں گے انشاءاللہ صحیح حسن رضا صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیں کالا دھن جس کو ہمیشہ سب سفید کرتے ہوئے آتے ہیں کسا آپ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور سبھی کہتے ہیں کہ اب ہم ڈیجیٹالائزیشن کی جانے پہ رہے ہیں پانچ ہزار روپے کا نوٹ بند ہو رہا ہے پانچ ہزار روپے کے نوٹ بند ہونے سے کیا فرق پڑے گا کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ہم نے یہ تبدیلیاں کر کے دیکھیں کہ بڑا نوٹ بند کرنا اور پھر چھوٹا آنا تو کیا پھر وہ ایک ہزار کا یا پانچ سو کا نوٹ جو ہوگا وہ کیا اس سے وہ کام نہیں لیا جائے گا جو مبینا طور پر پانچ ہزار روپے کے نوٹ سے لیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ ایک عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ افواہ ہیں وہ اڑائی آتی ہیں اور اس کے بعد پھر عوام کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں اور ملک ٹھیک ہو جائے گا لیکن احسان نہیں ہوتا صحیح صفحہ مروہ صاحبہیں کو یہ لکھتے ہیں کہ پہلے ہی نظام خراب ہے اب مزید خراب ہو جائے گا دیکھیں صفحہ مروہ صاحبہ جو ہے وہ پہاڑی باتیں کر رہی ہیں اور صفحہ مروہ ایک پہاڑ کا نام بھی ہے تو دیکھیں نظام بیسے خراب ہے نظام خراب ہو جائے گا اور یہ تعلیمی نظام کے حالے سے بات کر رہی ہیں جو ویڈیو تھی تعلیمی نظام میں یہ تبدیلیاں کی گئی دیں کہ جو طالب ہوگا یا طلبہ ہوں گے تو ان کے گریڈز کے آگے ایف نہیں لکھا جائے گا اگر ان کی جو کٹیگری ایف میں وہ فال کریں گے یا ان کے نمبر ایف کی کٹیگری کے ہوں گے تو اب یہ ہوگا کہ یو گریڈ ہوگا یعنی کہ انسیٹس فیکٹری پوزیشن ہوگی اس کی اور اس میں یہ بتایا جائے گا لیکن فیل والا تو فیل ہی ہوگا انسیٹس فیکٹری کیا وہ پاس ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہیں ہماری نظریں کہاں پر ہیں ہماری نظریں ہیں کیمبرج پر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کیمبرج کے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام تر کارنمائیاں ہونے کے بعد یعنی کہ تمام تر نظام میں تبدیلیاں ہونے کے بعد جو کیمبرج کے طلبہ ہیں نا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے وہ تو پیٹ رہے ہیں اپنا سر کہ پاکستان میں تو تبدیلیاں گئی ہے واقعیدہ نظام میں تعلیمی نظام میں لیکن عمران خان کے بیٹے نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے بہت بڑا کام کر دکھایا جمائمہ کا ٹوئٹ بھی ہم شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ایک کاروبار ہے وہ شروع کیا ہے لیکن اس سے جو فائدہ ہوگا عام آدمی کو کیا فائد ہوں گے اس کے اور پہلے تو ہم کچھ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ جس میں یہ ہوگا کہ جو سالانہ آمدنی ہے یا پھر جو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر یعنی کہ یوٹیوب ہو گیا یا فیس بک ہو گیا سب سے پہلے یوٹیوب کی بات کرتے کہ پونے تین لاکھ پونے تین لاکھ یعنی کہ یہ ایک جو واج ٹائم ہے پونے تین لاکھ کا کنٹینٹ پونے تین لاکھ آورز کا کنٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے اور سنتیس لاکھ ویڈیوز روزانہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو فیس بک پر اگر ہم آئیں گے تو سالوں کے اگر ہم منٹس کاؤنٹ کریں سالوں کے منٹس کاؤنٹ کریں بیاسی ہزار سال کا کنٹینٹ فیس بک میں یعنی کہ سال کے حساب سے ایک منٹ تو بیاسی ہزار سال کا کنٹینٹ ایک دن میں اپلوڈ ہوتا ہے فیس بک پر اور جو ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے کی تعداد ہے یعنی کہ چودہ آشاری اچھے ارب تقریباً کوئی پونے پندرہ کے قریب پونے پندرہ ارب پونے پندرہ ارب کے قریب ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہیں فیس بک پر اور فیس بک کی جو ارلی انکم ہے وہ ایک سو سولہ بلین ڈالرز ہے ارلی انکم فیس بک کی اور جو یوٹیوب کی ارلی انکم ہے وہ کچھ ہے 29.2 ملین ڈالرز اب یہ دیکھیں نا کہ ہم آئی ایم اپ سے ایک لمحے کو آپ یہ دیکھیں ایک سو سولہ بلین ڈالرز ارلی اور ایک لمحے کو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم اپ سے کتنے ارب روپے کے متعلق منٹیں ترلے کر لے ہوتے ہیں کہ ہمیں دے دیں اتنے چھئے ارب ڈالرز دیتے ہیں دھائی ارب پھر شرائط مانتے ہیں پھر عوام پر بوجھ جاتا ہے تو اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سے ہمارے ملک سے تو فیس بک امیر ہیں ہمارے ملک سے تو یوٹیوب امیر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ڈیجیٹالائزیشن کی جانبے ایک قدم جو کہ قاسم صاحب بڑے خبروں میں تھے اس سے پہلے قاسم کے ابو قاسم کے ابو اور قاسم نے پھر ایک بہت بڑا ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں اس کو کیونکہ عمران خان کی اس وقت جتنی بھی مقبولیت ہے تو ان کے بارے میں اگر کوئی آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی چڑھیا بھی اگر پاکشان تحریک انصاف کے پرچم کو اٹھائے یا پھر اس کے پاس سے گزرے تو اس کی خبر بنتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پھر ان کی جو مقبولیت ہے ان کے حوالے سے یہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں تو قاسم کے یعنی کہ قاسم خود نے ایک ایم آئی ایف یو نامی جو ایک ویفو مارکٹنگ کے نام سے انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے ایک پریک فرم ہورا بنایا جس میں یہ ہوگا کہ شاید انفلوینسرز جو ہیں ان کی بلینڈ ایمبیسٹرز سے آسانی سے رسائی ہو سکے گی اچھا اس کے بعد جو جمائمہ صاحبہ لگتی ہیں کہ سو پراؤڈ آف بائی بوئی قاسم خان فور دلانچ آف ہز ایم آئی ایف یو اپلیکیشن ان پلیٹ فرم ایم آئی ایف یو مارکٹنگ کنیکٹنگ انفلوینسرز ویت برینڈز یعنی کہ سوشل میڈیا انفلوینسرز جو ہوں گے ان کے ساتھ برینڈز کو کنیکٹ کروایا جائے گا بہت بڑا نام ہوگا اور یہ بہت بڑی مارکٹ ہے جیسا کہ ابھی بھی ہم نے بتایا کہ کتنے گھنٹوں میں کتنی ارلی انکم بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر جو میفو کا ایک اپنا ابریوییشن بھی ہے وہ بھی آپ نے میرے خیال نوٹ کیا ہوا ہے تو اس میں بلکل وہ ہے مایکرو انفلوینس مارکٹنگ آن میکرو سکیل یعنی جو مایکرو انفلوینس ہوں گے مارکٹنگ آن میکرو سکیل پہ دیکھیں پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ابریوییشن ہے اس میں تو وہ الفاظ نہیں آ رہے تو وہ ان کے جو سٹارٹنگ والے جو انفلوینس تو آئی ایف یو اور پہلے ایم تو اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے انفلوینس سے مارکٹنگ ایک ایپ ہے جس میں مختلف فریلانسر چھوٹے یا بڑے پیمانے پر اپنے کانٹینٹ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انیشیائیٹیف ہے اب یہ دیکھیں کہ میفو پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا گیا کہ میفو ایپ مدارف کروائی جاری ہے جس کے ذریعہ آپ بغیر یوٹیوب کا اپنا ہے اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انسٹرگرام کا اپنا ہے ٹویٹر کا اپنا ہے جس کو ابھی ایکس کہا جاتا ہے تو پاکستان میں ہم نے دیکھا ٹک ٹوک کا اپنا انسٹرہ پر جو اکثر یہ ہوتا ہے آپ پی آر پیکجز ملتے ہیں آپ اس کے بعد پھر ان کی برینڈنگ کرتے اور یہ ہم دیکھ رہے کہ مارکٹ آہستہ بڑھتی چلی جاری جو میفو مارکٹنگ ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میفو پلیٹ فارم پر پوس کرتے ہوں جس کے بغیر کسی پریشانی کے اپنے مواد کو منیٹائز کر سکتے ہیں کمائے انہوں نے ساتھ مزید یہ بھی لکھا کہ اس ایپ کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہی دیکھیں تو یہ ایک اچھا اور بہت بڑا انیشیئیٹیو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں جن کے ذریعے جس کے ذریعے وہ پیسے بہت آسانی کے ساتھ آپ پیسے کما سکیں لیکن یہ تو ہوگا کہ آپ کی ریچ جہاں تک ہوگی اگر آپ جائیں اپنی ویڈیوز اپلور کریں گے اس میں ویوز کا ایک عمل دخل ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے گھنٹوں کا جو آپ کنٹینٹ وہ دیکھا گیا ہے یا پھر کچھ الگ آپ بتا دیا جائے گا کہ آپ ویریفائیڈ ہیں اور ویریفائیڈ کا ایک الگ بنتا ہے ہر کسی پلیٹفارم پر ٹویٹر پر آپ دیکھیں اور فیس بک پر آپ دیکھیں تو جیسے یوٹیوب اپریسییشن کی طور پر جب آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر مکمل ہوتے ہیں تو سیلور پلی پٹن آپ سین کرتا ہے پھر اس کے بعد گولڈن پلی پٹن جب آپ کے ون ملین فالوورز مکمل ہو جاتے ہیں لیکن ایک بہت اچھا انیشییٹیو بلکل ایسی ہی اور جمائمہ اپنے جو بیٹے کے لیے خوش ہیں اور جو خبریں آتی تھی یا پھر تجزیہ کار جو تجزیہ کرتے تھے ٹیلیویجن پروگرمز میں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کاسم کے اببہ پھر ایک موقع پر تو عمران خان نے خود اپنے لیے کاسم کے اببہ لفظ استعمال کر لیا انہ نے کہا آپ نام کیوں نہیں رہے کاسم کے اببہ کاسم کے اببہ اور اس کے بعد پھر اتنی مقبولیت ہو گئی کہ کاسم خود پہچانے جانے لگے اپنے والد کی شناخت سے اب اس کا جو ابھی تک تو یہ ہے نا کہ ہم ایم آئی ایف یو کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کیا پھر اس ایم آئی ایف یو پر روڈ کریں گے اور اس کے بعد ان کی مونیٹائزیشن کیسے ہوگی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جاننا ہے تو آپ ایم آئی ایف یو کے ساتھ جڑے رہیں اور کنیکٹڈ رہیں کیونکہ ابھی جب اپلیکیشن لانچ ہوئی ہے تو اس کے جو پری ریکوزیٹس ہوں گے یا پھر اس کے جو مونیٹائزیشن کا جو ایک کرائیٹریہ ہوگا ہر ملک ویسے تو تقریبا ہر ملک اپنا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جو لوگ ہوں گے ظاہر ہے وہ اپنے طور پر اپنے حوالے سے فکر مند ہوگے تو بلکل ایسے یہ جو بھی یہ سوچ رہے نا کہ اس کو کس طرح سے کرنا تو ایم آئی ای فیو کے ساتھ جس کو مائکرو انفلینسر میکرو لیول پر تو بہت چھوٹے انہوں نے اس لفظی طور پر بھی سمجھا دیا جو جتنا چھوٹا ہوگا لیکن اس کو اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اگر ویورشپ ہوگی تو اس کے ظاہر جو ارننگ ہوگی اور مونیٹری بینیفیٹس بھی ملیں گے صحیح ناجین گفتو کو اپنے حلائزہ فرمائی عبدال ستار ہمارے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ دیجئے